بینک پرائیوٹائزیشن کو لے کر دو تین اپ ڈیٹس آپ کو یہ سامنے شیئر کریں گے اس کے بارے میں بات کریں گے ایک تو جو ہے فارمر سپریم کورٹ کے جج نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے پرائیوٹائزیشن کو لے کر بینکرز کے فیور میں اس کی بات کریں گے اور جو بینک پرائیوٹائزیشن کو لے کر ایک اپ ڈیٹ آ رہا ہے کہ اوپوزیشن جو پارٹیز ہیں وہ کافی جو ہیں سٹیف فینس ٹائم مطلب ایزلی بینٹ ہونے والی نہیں ہے پرائیوٹائزیشن کو یہ بیل کو لے کر اور کچھ اپ ڈیٹ ہے ایک فارمر لیڈر ارکیش ٹکیت بھی انہوں نے بھی جو ہے فیور میں بینکرز کے فیور میں کچھ سٹیٹمنٹ دی ہیں کچھ اپ ڈیٹ ہوگی اس کی بھی بات کریں گے اس چینل اس ویڈیو میں بینک ایمپلائز نیوز یوٹیوب چینل پر آپ سبھی کا سواگت ہے جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں تاکہ آنے والا بینکنگ کے ریلیٹڈ ہر اپ ڈیٹ آپ کو جو ہے ٹائم پر ملتا رہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں نو سٹیف اوپوزیشن فور مودیز بینک پرائیوٹائزیشن ٹو ڈے سٹرائک میں بھی فالڈڈ بائی آ سیریز آف پروٹیسٹ ایسا ایک اپ ڈیٹ آ رہا ہے نکل کر اور پرائیوٹائزیشن و پی ایس ویز ویل ہرڈ دا انٹرسٹ آف کومن مین اور سمال بزنس یہ تو سبی کو پتہ ہی ہے کہ کومن مین اور سمال بزنس کے لیے پرائیوٹائزیشن موو جو ہے ان کے اگینسٹ ہے پرائیوٹائزیشن سیکٹر کانٹ بے ایکسپیکٹر تو اپ ہول دا پبلک سیکٹر سوشل رسپونسیبیلٹی پرائیوٹ سیکٹر کا آن لی جو موٹیو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پروفیٹیبیلٹی اور ان کو یہ نہیں ہوتا کہ پبلک کی جو رسپونسیبیلٹی ہے جو پبلک کی جو سوشل ویلفیر کے لیے جو ان کا کام نہیں ہوگا جس کی وجہ سے جو ہے کافی دکتیں آنے والے سمعے میں آ سکتی ہیں پرائیوٹائزیشن کی وجہ سے خاص طور پر پرائیوٹائزیشن موو پرائیوٹائز پبلک سیکٹر بینکس خاص طور پر جو موو ہے پرائیوٹائزیشن کو لے کر اس کے اگینسٹ میں بینک یونینز اور بینک ایمپلائز لگاتار ایک سٹیف ان کی اپوزیشن جیسے کہ سٹیف اپوز کر لے جو ہے بینک پرائیوٹائزیشن کو کافی اپوز کر رہے ہیں اور جلدی بینٹ ہونے والے نہیں ہیں جو خاص طور پر پہلے جیسے کسان کے مودے کو لے کر تھا فارم لوز تھے وہ بھی جو ہے خاص طور مودی گورنمنٹ کہہ رہی تھے کہ ریفارمز ہیں ویسے ہی اس کو بھی ایک ریفارمز کی طرح مودی گورنمنٹ ریپیزنٹ کر رہی ہے لیکن بینک ایمپلائز آفیسرز ایسوسییشن جو ہیں وہ اس کو مطلب اپنے فیور میں موو نہیں بتا رہے ہیں ایسا اس نیوز میں لکھا گیا ہے سولہ ستارہ دسمبر کو جو خاص طور پر یو ای بیو کی طرف سے ایک ٹو ڈیز ٹرائک ہے این امبریلا ارگنائزیشنو بینک یونینز نے جو ہے سٹرائک اناؤنس کی ہے دو دن کی سٹرائک کے بعد بھی جو ہے خاص طور پر اگر سرکار اس معاملے کو لے کر رفع دفع نہیں کرتی ہے تو ای آئی بیو کی نے کہا کہ آنے والے سامنے میں اور بھی سیریز آف سٹرائک اور ایجیٹیشنل پروگرامز ہو سکتے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ فائنس منسٹر نرملا سیتھا رمن نے دو یار اکیس فربری میں جو ہے خاص طور پر اس کو پرائیوٹائزیشن کے بھی لے کر ایک اپ ڈیٹ دیا تھا اسی سمجھ جو ہے خاص طور پر ڈیسیزن لیا گیا تھا سینٹر گورنمنٹ کی طرف سے دوسرا جو اپ ڈیٹ ہے پرائیوٹائزیشنل نیشنل بینکس انکانسٹیٹیوشنل فارمر سپریم کورٹ جج نے کہا ہے کہ ایک انکانسٹیٹیوشنل مو ہے بینک کو پرائیوٹ کرنا پرائیوٹائزیگ نیشنلائیز بینکس will affect the country's growth and disaster انکانسٹیوشنل ریٹائر زیدی سپریم کورٹ جج گپالا گاوڑا سیڈ ریٹائر زیدی سپریم کورٹ کے جج کی سٹیٹمنٹ آئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ پرائیوٹائزیگ نیشنلائیز بینکس will affect the country کی جو affect کریں گروت کو affect کرے گا اور ساتھی میں یہ ایک unconstitutional move ہے speaking at an event to celebrate 53rd Bank Nationalization Day on Sunday. Justice Governor said intellectuals have warned that the privatization of banks will pose a big threat to the country. Even judges have expressed concern about the government move. خاص طور پر جو ہے خاص طور پر Supreme Court کے judges اور اور جو famous names ہیں وہ کافی کھل کر بول رہے ہیں کہ bank جو private ہوں گے تو public کو بہت ہی زیادہ نقصان ہونے والا ہے اور دیش کی جو economy ہے اور دیش کی growth میں کافی زیادہ رکابٹیں آئیں گی. Next جو update ہے وہ رکیشٹ کی statement آئی ہے. Former کے جو leader ہے رکیشٹ کیا جی انہوں نے agitation against privatization of bank سے announcement کی ہے. Prime Minister نے جو خاص طور پر decide کیا تھا. Bills کو لے کر ان کو بھی جو ہے انہوں نے خاص طور پر repeal کیا ہے ان کے محتوپورن جو ہے یوگدان رہا ہے اس کو repeal کروانے میں اور the Ministry of Finance is scheduled to introduce bill in the ongoing winter session of parliament privatization banks. مانا جا رہا ہے کہ چھے دیسمبر کو جو ہے privatization کا bill جو ہے session میں لائے جائے گا. Taking cue from the central government decision to repeal three agriculture legislation legislation bill was brought out last year after farmer across north india march to dillian protest farmer leader Keshit Kaat has now declared a fresh movement against the center. on December 6th the bill will for privatization public sector banks is going to be presented in the parliament. There is a need for similar agitation across the country against the privatization of banks. It gets announced on a social media platform. جیسے کہ agriculture کے billوں کو لے کر ایک تگڑا stand لیا گیا تھا. unions کی طرف سے سبھی نے جو ہے party speed کیا. بیسی جو ہے فارمزلہ کو جو ہے خاص طور پر repeal کروایا. ایسا ہی جو move ارکیشت Kaat نے کہا ہے کہ بینکوں کا privatization کو روکنے کے لیے لیا جانا چاہیے. خاص طور پر ہے. ایسا ہی stand ہونا چاہیے. unions کا بھی اور جو bank employees ان کا بھی سبھی کا جو ہے سیم motive ہونا چاہیے بینکوں کو کیسے privatization سے روکا جا سکے. ایسا جو ہے بینکرز کی جو ہے fever میں انہوں نے ایک بیان دیا ہے. یہ تھے آج کے دو تین move کے against لڑ سکیں اور ایسے updates ان تک پہنچ سکیں کیا چل رہا ہے banking privatization کو لے کر ان کو بھی جو خاص طور پر جا گروکتہ مل سکے. ایسی نئے updates کے لیے چینل کو سبسکرائب کرلیں دنیواد.